بہاولپور سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واگے ایک تاریخی شہر اچھ شریف ہے اچھ شریف کو مدینہ تس سادات بھی کہا جاتا ہے راجہ دیو سنگھ کی بیٹی اچھا رانی کے نام پر اسے اچھ کا نام ملا جبکہ جلال الدین سرخ پوش بخاری کی نسبت سے اچھ کے ساتھ شریف کا اضافہ ہوا پندرہ سو چھبیس ہی سویں دریاء کی تغیانی سے شہر کے قدیم آثار بری طرح متاثر ہوئے تہم چند آج بھی مادومی سے پہلے آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں اچھ شریف کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے تین مشہور مقبرہ جاتا ہے پہلا ادھورہ مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے بی بی جیوندی حضرت مخدوم جہانیا جہاں گشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون دی یہ مقبرہ پندرویں صدی کے آخر میں خوراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا مقبرے کی تعمیر ہشت پہلو ہے اور ہر پہلو پر ایک مخروطی مینار تعمیر کیا گیا ہے گمبت کے سوا یہ مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کے مقبرے سے مشابہت رکھتا ہے مقبرے کو گلکاری، جیومیٹری کے ڈیزائن، فیروزی، سفید اور نیلے رنگوں سے سجایا گیا ہے پختہ ایٹو سے تعمیر، مقبرہ بی بی جیوندی، ملتانی کاشی گری کے نفیس اور پائیدار کام کا خوبصورت نمونہ ہے سجاوٹ کے لحاظ سے اپنے دور کے تعمیراتی شہکاروں میں یہ اپنی مثال آپ ہے سہلات کی تغیانی نے فرن تعمیر کے شہکار مقبروں کا نصف حصہ گرا دیا ہے سدیاں گزرنے کے باوجود یہ مقبرہ اپنی خوبصورتی کے اتوار سے آج بھی جازب نظر ہے سال دو ہزار میں یہ مقبرہ دنیا بھر کی سو قدیم تاریخی امارات کی فہرزن میں پہلے نمبر پر تھا مقبرہ بی بی جیوندی کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کامپنی نے اچھ شریف کو اول بگ سٹی کا خطاب دیا دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانی آن جہاں گشت کے استاد حضرت بہاول حلیم کا ہے ادھر موجود تیسرا مقبرہ دیگر دو مقابر کے میمار استاد نوریہ کا ہے استاد نوریہ کی کاریگری نے اہدے گمگشتہ نے ان مقبروں کو شان و شوکت پکشی اچھ شریف کے یہ تینوں نادر اور نایاب مقبرے یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹ وارچ لسٹ میں شامل ہیں